بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم اگر ڈالر ریٹ کے بات کریں تو بھائی ڈالر ریٹ بھائی بے کابو ہے آپ کو ساتھ میں میں ایچ بی ال کا ایکسچینج ریٹ آج کا دکھا رہا ہوں میں دو سو چھانوے روپے راؤنڈ میں بور رہے ہیں آپ دو سو چھانوے بور رہے ہیں چھانوے روپے ہو چکا ہے آج پھر ڈالر دھائی تینے روپے کے اراؤنڈ میں بڑھ چکا ہے اگر ڈالر کی بات کریں تو آپ کو میں پہلے ایک انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہتا ہوں بلکہ ساتھ میں دکھا رکھا ہوں شاید میں وہ پکچر اس میں لکھا ہوا جی پاکستانی روپے کی بے قدری اگواکار توان کی رقم ڈالر میں مانگنے لگے اچھا ابھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ بھائی بھائی اس میں یہ کونسی توان کی رقم اگواکار یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں سعودیہ کے نہیں سعودیہ میں تو بھائی کوئی اگواہ ہی نہیں ہوتا اگر وہ کر لیتا تو وہ ایسی چھتر اپنیڈ کرتے ہیں کہ بندہ ساری عمر اپنی کنٹری میں بیٹھ کر بھی سوچتا رہتا ہے یہ گلتی کیونکہ تو برحال پاکستان میں آلہ تعالی کی ذات محفوظ رکھے تمام بھائیوں کو اگواکار بھی بھائی ڈالر میں رقم مانگ رہے ہیں ابھی یہ صورتحال ہو چکی ہے اور جو تیل کے پرائیس ہیں ان کے مطلق تو آپ کو علم ہے برحال جی اگر ہم ریاریڈ کی بات کریں تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ پہلے آج کا بتا دوں جو کہ اناسی روپے ایٹی فائی پچاسی پیسے ہو چکا ہے ابھی تو کال کر لے درمیان میں تو کالیں بہت آتی ہیں یقین کی جی میں آپ کو ریٹ دیکھ کر بتانا ہوتا ہے وہ ریٹ میں نہیں دیکھ سکتا میں اتنی درمیان میں کالیں کی جارہے ہیں ورس اپ نمبر آپ کو بتا ہے میں مختلف ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں برحال جی اناسی روپے ایٹی فائی پچاسی پیسے یہ ایکسچینج ریٹ ہو چکا ہے اوپن مارکیٹ میں بھائی پاکستان میں اسی روپے پلس میں جا چکا ہے ریال اور آنے والے دن کے و دنوں کے مطلق اگر بات کریں مثال کا طور پر جو آنے والے پانچ سات دن دس دن کے بعد تو بھائی ریال میرے حساب سے تو ایک نیاب چیز ہونے والی ہے جو عمرہ وغیرہ کے لئے بھائی جانے والے ہیں وہ شاید ان کو پاکستان سے ملے ہی نہ یہ ضرور تیال ہے برحال جی اگر ہم مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں منیگرام کا آج کا جو ریٹ ہے وہ بھائی ستتر روپے چھے پیسے ہو چکا ہے منیگرام کا آج کا ریٹ دس سترہ اور تئیس ریال ان کی فیز ہوتی ہے اگر ہم بات کریں بھائی ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ ستتر روپے اٹھارہ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو بھائی ستتر روپے بہتر پیسے ہائی ریٹ دے رہا ہے ویسٹن یونین سب سے زیادہ اور ان کی بھی دس سترہ اور تئیس ریال فیز ہوتی ہے تحویل بھائی جی راجی بنگ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ستتر روپے پچانوے پیسے یعنی کہ ستتر ب spacious皆さん کے قریب بھائی ان کا میریٹ پہنچ چکا یہ ان کا آج کا ریٹ ہے ابھی بات کریں اگر تحویل راجی بینک سوری ان کا میریٹ بتایا سٹی سیپی کی تو سٹی سیپی کا آج کا ستتر روپے ستسی پیسے ہائی ریٹ دس سترہ اور تیئیس ریال فیز کے ساتھ اور اگر فوری بینک جزیرہ کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا آج ستتر روپے انیس پیسے دس سترہ اور تیئیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے پیسے بجھنا چاہ رکھے ہیں تو بھائی انجاز بینک کا آج کا ریٹ ستتر روپے آٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ اگر بات کریں تو کوئی پی کا آج کا ریٹ بھائی چھتر روپے نائنٹی نائن یعنی کہ ستتر بھائی وہ رہے ہیں اور ان کی بھی دس سترہ اور تیس ریل فیز ہے لاسٹ میں ویڈیو کے آپ کے تمام پردیسی بھائیوں کو یہ بتاتا چلوں سوری کہ یا دیکھیں اگر ہم پانچ سات دن دس دن بات کی بات کرنا تو بھائی ریار ایڈ میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا